اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حزیز طالبات السلام علیکم ہمیں یہ دائے کہ آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ناول کی تعریف سے متعلق جانکاری حاصل کریں گے تعریفیوں ہیں قصہ جب تک خیابوں اور خیالوں کی بول بولیوں میں کم رہا داستان کہل آیا اور جب اس سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تو ناول کے نام سے یاد کیا جانے لگا ناول قصے کی جدید ترین شکل ہے ناول ایتالوی لفظ نوویلا سے نکلا ہے وہ جو انگریزی کے توسط سے اردو میں آیا اور جس کے معنی نئے کے ہیں ناول عدب کی ایک اہم شاک ہے جو زندگی کے متعلق بحث کرتا ہے ایک اچھے ناول کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے اس کا فلات گریب طبقے سے لیا جائے یا امیر طبقے سے اس کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے لیکن اس کے پلات میں زندگی کی پرشائیاں ضرور ہونی چاہیے الگرز ناول وہ نصری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو پیش کی گئی ہو ولادت سے لے کر موت تک انسان کو جو معاملات پیش آتے ہیں جس طرح وہ حالات کو یا حالات اس سے تبدیل کرتے ہیں وہ سب ناول کا موضوع ہے ایک امدہ ناول کی کامیابی کا راز اس کے اعزائی ترقیبی میں مضمر ہے پلات کردار مقالعہ منظر نگاری اور نظریہ حیات ناول کے اعزائی ترقیبی ہیں اردو ناول نگاری کا باقاعدہ آغاز مولوی نظیر آمد کے ناول مراتل اروس سے ہوا اس کے بعد رتنات سرشاد عبدالحلیم شرر سجاد حسین وغیرہ جیسے ادیبو نے اپنے کلم کی جنبش سے ناول کے فن کو تقویت بخشی اس کے بعد مرزا حادی رسوا اور پریم چند کا نام ناول کے میدان میں قابلی ذکر ہے پھر ناول نگاری کے فن کو بلندیوں میں پرواز کرنے والوں میں اسمت چگتائی کریتل اگین حیدر انتظار حسین بہدی وغیرہ نے اہم خدمات انجام دی ہے اور ان فنکاروں کے ناول جدید اہد کی نمائنی کرتے ہیں وسلام کی